جی اسلام علیکم سامیہ خان لاؤنچ میں آپ سب کو خوش شامدید ہر بار میں صفائیاں دیتی ہوں دعا کی ساتھ بتاتے ہوئے کہ یہ نہ سوچئے گا ہر وقت وقت دعا ہے میں بار بار آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ ہمارے بزرگ یہ کیوں کہتے تھے کہ ہر وقت مو سے خیر کی بات نکالیے کیونکہ اس کی لوجک ہے یہ ساتھیں ایک دن میں یہ کوئی تین سے چار بار گزرتی ہیں تو دن کے پاس جو صاحب علم ہے وہ تو بتا سکتے ہیں لیکن وہ کسی بھی وقت کوئی بھی قبولیت کی گھڑی ہو جاتی ہوگی تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کچھ ساتھیں جو ہے ان بھی دعائیں خاص طور پر کی جائیں تو میں آپ کو دن کی ساتھیں تو بتانا مشکل ہے تو ہم ہر مہینے وہ دو گھنٹے کا ایک وقت نکالتے ہیں جب چاند اگزالٹیشن کے پروسس سے گزرتا ہے جب یہ برچ ٹورس میں آتا ہے اور یہ اگزالٹیشن کے پروسس سے گزرتا ہے دو گھنٹے کا یہ وقت ہوتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ دعائوں کی قبولیت کی ساتھ ہوتی ہے تو اس وجہ سے میں تو آپ کے لئے کام کرتی ہوتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ انفرمیشن دے دی رہوں اس مہینے یہ ٹائم ہے چھے اپریل کو چھے اپریل رات کے بڑا آسان سا ٹائم ہے اور یہ پاکستان کا مقامی وقت ہے لیکن آپ لوگوں نے اپنے اپنے جہاں جہاں مجھے کوئی سن رہا ہے آپ لوگوں نے اس وقت کو ٹرانسفر کر لینا ہے پاکستان کے وقت کے اوپر اگر کوئی لنڈن میں ہے تو وہ چار گھنٹے پیچھے تو وہ اس کو ٹرانسفر کر لی جے گا چھے اپریل کو یہ ٹائم شروع ہوگا اور یہ شروع ہوگا جو ہے پاکستان کے اکیس بچ کے ففٹی فور منٹ کے اوپر تو یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤ اس رہی ہے کیونکہ مجھے ہوا سانی لگ رہی ہے اکیس بچ کے نو بجے ہوگا نو بچ کے ففٹی فور منٹ پہ شروع ہوگا اکیس بچ کے ففٹی فور منٹ پہ یہ شروع ہوتا ہے آپ اکیس کو ٹرانسفر کر لی جئے گا مجھے یہ والی گنتی تھوڑی سی مشکل لگتی ہے اور یہ ختم ہو جائے گا تیس بچ کے اٹھالیس منٹ پہ یعنی گیارہ بچ کے اٹھالیس منٹ پہ یہ وقتیں جو ہے یہ ساتھ ختم ہو جائے گی تو آپ لوگوں نے اس کو یاد رکھنا ہے چھے اپریل کو میں آپ کے اس حاصل میں بول بھی رہی ہوں لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہماری سکرین پہ یہ لکھا ہوا بھی آپ کو نظر آتا رہے اور آپ نو ڈاؤن کر لی جائے گا کہ اتنے بچے شروع ہوگا چھے اپریل کو رات کو اکیس بچ کے ففٹی فور منٹ پہ شروع ہوگا اور تیس بچ کے اٹھالیس منٹ پہ ختم ہو جائے گا تو جو جہاں جہاں ہمیں سن رہا ہے وہ اس کو پاکستان کے وقت کے اوپر ٹرانسفر کر سکتا ہے اور پلیز دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا مجھے ناچیز کو بھی اور میرے چھوٹے سے چانل کے لیے بھی دعا کیجئے گا تاکہ اس میں آپ لوگوں کی برکت اور آپ لوگوں کی آنے سے جو برکت میں کہتا ہے نا مہمانوں کی آنے سے برکت آتی ہے تو آپ لوگ جو جو ہمارے لاؤنج میں ایڈ ہو رہے ہیں ہمارے لاؤنج کو برکت مل رہی ہے پریکٹیکل ہی ایسا ہو رہا ہے اور آپ لوگوں نے مجھے ڈسپوائنٹ نہیں کیا تو یہ انشاءاللہ انفرمیشن کا سلسلہ آپ لوگوں کے ساتھ جاری رہے گا دعاوں کی شدید درخواست ہے آپ لوگوں سے تو اس ساتھ میں چھے اپریل کو رات کو بارہ بجے سے پہلے پہلے آپ نے بڑا پیارا وقت ہے سکون والا وقت ہے میرا خیال ہے کہ بڑی آسانی سے ہم اس کو مینج کر سکتے ہیں گراب کر سکتے ہیں تو مجھے بھولیے گا نہیں بہت شکریہ فیہ مان اللہ